احمد اللہ وآلہ وسلم حساب القدر کا باپ باندھا ہے یعنی صدور صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر کے متعلق جو چیزیں منطور ہیں ان احادیث کلائے ہیں اس نے عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ستر کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس شریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی اور آپ نے اشارت فرمایا کہ تم جانتے ہو ان دو کتابوں میں کیا ہے تو ہم نے عرص کیا اللہ کے رسول ہمیں کچھ معلوم نہیں لیکن اگر آپ بتا دیں تو پھر پتا چل جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا کہ ہاتھ کتابوں میں رب العالمین یہ ایک کتاب ہے جو تمام جہانوں کے پرردگار کی طرف سے مجھے دی گئی ہے اور اس میں تمام ان لوگوں کے نام ہیں جو کسی بھی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ جنتی ہیں اور پھر پھر یہ ہی نہیں پتلایا بلکہ یہ بھی ارشاد فرما کیا کہ یہ جنتیوں میں کون کس کا بیٹا ہے اور ان کے قبیلوں کے نام کیا ہیں اور پھر آخر پر ایک سوٹل مجھا دیا گیا ہے کہ اتنے افراد کل جنت میں داخل ہوں گے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری فرد جو جنت میں جائے گا مرد ہو یا عورت ان سب کے نام ان کی ولدیت اور ان کے قبیلے سمیت یہ سب چیزیں اس میں لکھ دی گئی تھیں حتی کہ آخر پر توٹل لگا دیا گیا کہ کل یہ ہیں اور پھر دوسری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی شیمال جی جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ را عالیٰ کی طرف سے جی گئی ہے اور قیامت تک کسنے بھی جہنمی ہیں اور ان کے والدین اور ان کے قبیلے یہ صد اس میں لکھا ہوا ہے ثم اجمل علی آخرین اور اجمل علی آخرین آخر پر توٹل لگا دیا گیا کہ کل اللہ کی اس مخلوق میں سے اتنے 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 افراد جہنمی ہیں وَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْفَسْتْ مِنْهُمْ عَبَدَانِ اور اب کبھی بھی ایک فرض کا بھی اضافہ نہ جنتیوں میں ہوگا نہ جہنمیوں میں ہوگا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اللہ نے یہ دو کتابیں اسے دیئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سنچا اور ارث کیا کہ اللہ کے رسول جب سب کیسیں پیہ ہو گئیں جنتی اور جہنمی بھی پیہ ہو گئے تو پھر عمل کرنے کا کیا پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ دے دیا تو پھر آدمی جیسے شاہد جنگی گزاریں تو رسول اللہ تعالیٰ سا صدیدوں وقاربوں دیکھو کئی راہ پر چلتے رہنا فقاربوں اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا کیونکہ کوئی شخص دنیا میں جو بھی عامال کرے اس کا خاتمہ اس کا اعتبار ہے کہ اس کا خاتمہ جنتیوں کا ہے تو پھر جیسے ہی عمل کرے وہ جنتی ہے اور کوئی شخص جیسے ہی عمل کرے لیکن انجانے کار وہ جہنمی ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا اور اشارت فرمایا کہ تمہارا پر ذکار بندوں کے حساب سے پاری ہو چکا ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ دنیا میں جہنمی ہے اس حدیث میں ایک بڑی لاحاصل بحث تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتا شروع کر دیں کہ ہم جو چاہیں کریں اس کتاب میں نام جہاں لکھا گیا ہے وہ تو ہو نہیں ہے تو سمجھنا ہو تو بہت آسان جواب بھی ہے اس کا اور بحث کرنی ہو تو یہ کبھی بھی حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا نام کس کتاب میں ہے ہمیں تو صحیح عمل کرنا ہے وہ راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جکھائی ہے اور دو الفاظ اچھار کرمایا ہے کہ صددو وقاردو سیدھے راستے پر رہنا صحیح چلتے رہنا اور اعتدال اختیار کرنا اگر ہمیں آج کی پتا چل جائے کہ ہمارا نام کس کتاب میں تھا تو پھر آزادی ہے پتا چل جائے کہ اہلِ جنت کی کتاب میں تھا تو پھر جو مرضی کرے معلوم ہو جائے کہ دل آخر ولی عزیللہ تو ہنم میں جانا ہے تو پھر جو مرضی کرے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر جس پر بھروسہ اور اعتماد کر کے یہ کہا جا سکے کہ میرا نام کس کتاب میں تھا تو پھر کرے جائے کرے جائے کہ وہ تمام آمال کرتا رہے جن آمال سے انسان کے ایمان میں ترو تازی بھی پیدا ہوتی ہے اور ان تمام کاموں سے بستہ رہے جن کاموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس پہ لانت پڑے گی اور اللہ کی لانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی ایمان کو بہت زیادہ کمزور کر لے گا اور جو نبوت کی براکات ہیں اور جو آمالِ صالحہ کی وجہ سے رونک ہے اور جو کچھ ایمان کی تازکی محسن جوتی ہے اس لانت کے اثر سے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس لیے سب سے بڑی دولت اللہ نے جو کسی کو دی ہے اس دنیا میں وہ ایمان ہے کہ عقیدے کے بعد وہ آمال کرے جن آمال سے ایمان میں تختیری آتی ہے اور ان آمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا عمل نماز کی پابندی کا بتایا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں وقت ہزارے اور نماز کو کسی بھی صورت میں قضا نہ کرے ہم اطنے اعمال کا جائزہ لیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے نصفیت نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ نماز ایکی چیز ہے اللہ کا عالی نے جسے ایمان کا قائم مقام ترار دیا اور یہ فرمایا کہ نماز سائن کرو اور شرک کرنے والے مطبع ان دونوں میں کیا جو ہوا آپ سے ان دونوں میں جوڑ یہ ہوا کہ نماز کے قیام کے لیے آدمی اللہ کی بات مانتا ہے اور جب نماز چھوڑتا ہے تو اپنے نفس کی بات مانتا ہے تو کوئی مفتی یہ فتوہ نہیں دے گا کہ نماز چھوڑ دینا سفر ہے لیکن اس کی تہہ میں جو بات کام کر رہی ہے وہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنانا ہے اپنے نفس کی بات ماننا اور اللہ کی بات نہ ماننا ہے اپنی خواہش کی پیروی اور اللہ کی جو چاہت اور اللہ جو چاہتے ہیں اس کی نافرمانی ہے اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو تو آدمی جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے نفس کی ایسی بندگی اختیار کرتا ہے کہ گویا اپنے نفس کو اپنا خدا بنالیا ہے اس لیے آپ کو بھی نگاہ کھائیے اور یہ قوم اور امت جب میں آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے سن میں کتنے افراد ایسے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں شاید پانچ پیسے بھی نہیں ہر گلی ہر محلے اور ہر جگہ یہ بات میں جائے گی کہ مسجد کے برابر میں مکان ہے اور مسجدوں کے سامنے پلازہ ہے حتیٰ کہ مسجد کی دکانوں میں کرائے پر دکاندار ہے تو سب آزان سنیں گے مذہب نماز پڑھ کے نماز دیں گے یہ اللہ کے بندے اللہ کا حکم براہرات انہیں کے بوجود نہیں مانتے تو کیا یہ وہی امت اور قوم ہے جس کے لئے اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ خیر امت ہیں اور جس کے لئے کبھی سرشتے نازل ہوتے سرشتے بہر ایرہ رضی اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک کے دناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دیکھو جنہ کی نماز سے پورے ہفتے کے دناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رمضان سے پورے سال کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر ہاں اچھی طرح سنو شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنا یعنی نیف عمال نماز توزہ وزوز جاتے ہیں چھوٹ سے گناہ اور غلط یاں معاف ہو جاتی ہیں اور یہ سنگین گناہ ہیں جن کی ضد ایمان پر جا کر ستی ہے ان کے لیے استغفار اور معافی اور توبہ کا درجہ ہے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر یا تو اللہ کسی بڑی نیکی کی وجہ سے ان دناہوں کو معاف کر دے یا اپنے فضل سے معاف فرما دے یا کسی اتنی بڑی تنگیلیں مصطلع کر کے ان دناہوں کو معاف کر دے تو یہ اس کی مہرانی اور اس کی انائک ہے کہ دو طریقے اس نے متعین کر دیئے وگڑنا انسان کے لیے ایمان کا بڑا خطرہ اسی لئے حضرت عبی رضی عبی کی روایت میں سی بخاری میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ انہیں سے ہر آدمی براہ راست اللہ سے بات کرے گا سیامت میں اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوگا اور اس آدمی کے بائیں بائیں ہر طرف اس کے آمال بھی ہوں گے اور سامنے جہنم ہوگی تو لوگو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا اگرچہ وہ آدھی خجور بھی کا صدقہ ہو یعنی کسی نے تم سے صدقہ مانگا پس تمہاری استطاعت نہیں ہے کہ تم کو زیادہ بڑا صدقہ کر سکھو تو تم آدھی خجور کے برابر صدقہ کر سکھتے ہو تو خجور کو کاٹ کے آدھی خجور کسی کو دے دو یہ بھی اگر اللہ خبوش کر لے تو تمہارے اور جہنم کے درمیان آڑ اور ہجاب اور فردہ بن جائے اور اگر اتنا بھی خط نہیں کیا جا سکتا چی کی سہزی صلی اللہ علیہ نے فرما زبان سے اچھی بات کہنا یعنی یہ معمولی صدقہ بھی اللہ کے وزد اور اللہ کی پکڑ سے بچا دیتا ہے حتیٰ کہ زبان سے ایک اچھی بات کہہ دی اور اللہ اسے قبول کر لے تو یہ چیز بھی اسے جہنم سے بچا دیتی اور یہ جو فرمایا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہنا تو ہر وہ گناہ جس پر حدیث میں لانت آئی ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بات رکھے اگر نہ ہوگا یہ کہ اگر خدا نہ خاص اللہ کی لانت پڑ گئی تو اللہ کی لانت پڑ نی کا مطلب یہ ہے کہ شخص ایمان سے محروم ہو کتا ہے پر ایمان سے محروم نہ ہو جب ایسے کرتے دورہ آمال کرتا ہے تو اس لانت کا کچھ حصہ اتصال چپک جائے گا ایمان پڑھتا ہے لوگوں کو لیکی کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاع کی کرتا ہے خدمت کرتا ہے لوگوں کی اور خدا کی حرمتوں کو قائم لکھتے ہوئے بھی ایسے کام کر جاتا ہے جس سے لانت پڑھتی ہے تو اس کے آمال کی رونق ختم ہو جاتی آپ اور ہم دو کھانا کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں سالن کے اوپر تری ہے دی تیر آئے دنیا نظر آتا ہے مختلف چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ سالن کی رونق ہے کس رونق کو ہٹا دیں اور میرا خال سالن سامنے رکھیں تو کھانا تو وہ بھی ہے بلکہ وہ بھی کھانا ہے مگر دیکھنے میں کیسا خراب معلوم ہوتا ہے اسی طرح جب کوئی آدمی نیتی کے ساتھ ساتھ وہ کام چاری رکھے جن کاموں کے حدیث میں لانت آئی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نظر دی ہے وہ ایک نظر نہیں بھانت جاتے ہیں کہ اصل معلوم کیا ہے اس کا نماز روزہ اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ آج کوئی ایسا کر پوٹ ایسا کام کیا ہے جس کی ضد ایمان کی رونت پڑی ہے اور وہ ایمان کے انوار برکات اور اثرات نہیں ہیں جو کے ہونے چاہیے کتاب الروح میں ابن قیم رحمت اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ کچھ لوگ میری مجلس میں آتے ہیں اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے بدکاری تفق رہی ہوتی ہے تو یہ صاحب راستے میں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکے اور کچھ ایسی چیزیں دیکھ کے آئے تھے جو اللہ نے منع کی تھی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور چھین پہ اور حضور صلی اللہ کے بات بھی بھلی آتی ہے سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ جو یہ کہا ہے تو میرے مطالق اور تینوں نے بات بھی ایچی پوچھی تو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ پر ختم ہو گئی مگر ایمان کی فراست باقی ہے تو یہی کچھ ہوا کرتا ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں نماز روزے کے بوجود جس کی وجہ سے ایمان کی رونق اٹھ جاتی ہے تو جن کو اللہ ہی نظر دی ہے وہ ایک نظر میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سالن موجود ہے لیکن اس پر رونق نہیں ہے یہ لڑکا اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس شخص رونق کوئی چیز نہیں چاہی جاتی جو اچھے آمال کی صورت میں قائم ہونی چاہیے تھی اس کی یہ کبھی نفاہشت امتاہ سبیرہ اور یہ پہنچ بڑی فہاشی ہے اور برائی کی راہ ہے اور اس فہاشی کی جتنی بھی صورتیں ہیں خواتین اور مردوں کا باہمی اسطلعات خواتین کا خواتین سے اور مردوں کا مردوں سے جنسی فوائد کو حاصل کرنا اور ایسے تمام عامال کو دیکھنا اور میڈیا کا غلط استعمال ان سب چیزوں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے مگر یہ کہا جائے گا اور یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص اپنی ایمان کی رونت کو کھو دیتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حرکتیں بھی جاری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کپڑے دھوئے اجلے کیے پہنے اور اس کے ساتھ ہی مرتی بھی ان پہ مل دی ان تمام چیزوں سے جن سے انسان کے ایمان اور اس کی رونت سے فرق پڑھتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا اور دو عامال کے متعلق کرنایا کہ کرنے والے جب کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا ایمان ان کے دل سے نکل کے ان کے سر پر آ جاتا ہے چوری کے متعلقات اس کے حقوق العباد میں بدترین حق کسی کا ضائع کرنا تو اس کے مال کا اس کی ضرورت کی چیزوں کا چوری کر لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری جو انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق کسی کا تھا اس کے متعلق کہا کہ چور چوری جب کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل کے اس کے سر پر آ جاتا ہے اور اللہ کی حقوق میں سب سے بڑا حق زائع کرنا کسی مرد اور عورت کا بدکاری کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسے کام نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کا ایمان ان کے سینے سے نکل کے ان کے سر پر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں چور چوری کا کام کرے چاہے وہ دس منٹ میں کرے اور چاہے ایک گھنٹے میں اور جتنی دیر میں یہ برا کام کیا جائے چاہے وہ دس منٹ میں ہو چاہے وہ ایک گھنٹے میں ہو اتنی دیر تک اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے یہ ہیں لذتیں اور گناہ آپ جانتے ہیں مزہ کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں مزہ کس کو کہتے ہیں یہ مزہی کی خاطر تو سارے کام کیے جاتے ہیں نا مزہ کسی شخص کا اپنی انا کی تسکین پانا بس ایک آدمی کی انا کو تسکین اس سے ملتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اس سے تعریف سن کے بڑا مزہ آتا ہے ایک آدمی کی انا کو اس سے تسکین ملتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کسی کے ساتھ مل کر سولہ کرے اور خوش ہو کہ اس نے یہ درجہ حاصل کر لیا ہے تو یہ جو اس کی انا کو تسکین مل رہی ہے یہ ہے مزہ ایک آدمی مغرب کی تہذیب سے متاثر ہے اور اس کی انا کو تسکین ملتی ہے ناچ کر نعرے لگا کر جوش اور جذبے کا اظہار کر کے تھرکنے سے اور تھرن سے اس کو تسکین ملتی ہے اس کی انا کو تو یہ انا کی تسکین کا نام ہے مزہ اور ایک آدمی کی انا کو تسکین ملتی ہے جب چار آدمیوں کو ذاتی جیل خانے میں ڈال دے جب آٹھ دس آدمیوں کو کھلا کر کے ایک کو ضلیل کرے جب پس لوگوں کو جوتے پڑھوائے تو یہ اس کی انا کی تسکین ہے اس انا کی تسکین میں مزہ آتا ہے اور ایک آدمی کو انا کی تسکین ملتی ہے دوسروں پر اپنے علم کا روب چھاڑ کر تو یہ اس کو مزہ ملتا ہے کہ یہ مزے اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ موت کا پنجا نہ پڑ جائے اور جب موت کا ہاتھ پڑتا ہے تو پھر سارے مزے کرکرے ہو جاتی ہیں جب موت کا ہاتھ پڑتا ہے تو پھر ساری انا دھری کی دھری رہ جاتی ہے سب سے بڑا مسئلہ اپنا بن جاتا ہے کہ میں آگے کے اثر ہوں میرے سامنے جنت بھی ہے اور میرے سامنے جہنم بھی ہے ہر طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اللہ کی طرف توجہ لگ جاتی ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے جب اس کی جان نکالتے ہیں تو پٹائی کرتے ہیں وہ انا ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو فرشتے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ظلم کیا تھا اب ان مزوں کا بھی مزا چکھو اور اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر اکثر ذکر حادم اللذات الموت یہ جو مزوں کو توڑ دینے والی چیزیں نہ موت اس کو یاد کیا کرو تو اتنیے آدمی کبھی ان عامال میں نہ پڑے جن عامال کی وجہ سے ایمان برباد ہوتا ہے یا ایمان کی رونک چلی جاتی ہے اور اپنی انا کو خود توڑے اپنی نفس کو خود توڑے اور اللہ کی بندگی اختیار کرے انسان کے لئے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ بندہ حفیقی مانا میں بندہ بن جائے